اور کہتے ہیں جیسے مولنیوں کو معیشت نہیں آتی میں نے کہا لاؤ اپنے سارے ابے ہمارے سامنے پانچمنٹ بٹھا دو بھائی معیشت ہمیں نہیں آتی قوم کے اندر جناب لیویرز ٹیکس کے اوپر تم نے قوم سے پیٹرولیم کے جناب پیسے کھا تھا کے یہ تو لبیگ والے باہر نکلے ہیں تو جناب دن با دن نیچے اور اب زمین سے آلگا ہے ورنہ ان کے تو پروگرام اور سے اور تھے یہ تو لبیگ کو جناب ان کے سامنے آئی ہے اور ان کے سامنے کھڑا ہو گر کہا ہے کہ اب تم اگر آگے پڑے تو ہم سے گزر کر جانا پڑے گا اور قوم کہتی ہے جناب آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے میں نے کہا کرونا آیا ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سلاب آیا ہے ہم سلاب والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں مہنگائی آئی ہے ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جن کی سردیاں اور گرمیاں اندر جناب ایسی والے کمروں اور ہیٹر والے کمروں سے گزرتے ہیں ان کو کیا پتا ہو کہ فٹ بات پہ سونے والے کی رات کیسے گزرتی ہے ان کو کیا معلوم ہو کہ غریب کا چونہ کیسے جلتا ہے جو جناب قوم کے ڈاکو اور قوم کے چوڑ ہیں آج وہ جناب قوم کے مسرے بنکے بیٹھے ہوئے ہیں جی سانو فیر واری دیوں میں کہا تیرہ چور رن کے بیٹھے ہو اسے تو انو واری ہور مزید کی دیئے دو سال کسی قوم کے کپڑے بھی اتار لیں اور قوم کو دو وقت دی عزت دی روٹی بھی چھن لائی اور کسی چاندہ کیو کیلنے جی سیٹ ایجسمنٹ کر لیں میں نے کہا ہمارے پاس آپ کے لئے لٹر ایجسمنٹ ہے ایشک لبائک یا رسول اللہ لفیر 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 اور ابھی اندر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں اے پتہ نہیں لبائک آرے کی کرنگے میں کہا ہوں بابا بلے شاہ نے آکیا بلے شاہ پتہ تعدلکسی جج چڑی آئی آتفازہ آجیتہ میدان لگنا نا آجیتہ بس آغاز ہے ابھی اسے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا ابھی تو جناب انشاءاللہ آنا ہے اور ہم وہ نہیں ہیں جو سودا کرنے کے لیے ہیں ہم نے کوئی بھی کتنا بھی بڑا ظالم اور جابر تھا ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے رہے ہیں وہ وقت کا عمران خان تھا تو ہم تم اس کے سامنے کھڑے رہے ہیں نامو سے رسالت کے لیے وہ نواز شریف تھا تو وہ کوئی بھی وہ ظالم اور جابر ہو ہمیں اس بار کا نہیں ہے ہمیں اس بات کا یقین ہے اور ہم اس بات پر کھڑے ہیں کہ ہمارا راستہ حق کا راستہ ہے اور لوگ کہتے ہیں قائد قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں ہمارا بابا ہمیں بتا کر گیا قدم بڑھانے والے اور ہیں ہم نے حضور کے نام پر گردریں بڑھائی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ فلسطین کی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے لیے کیا کریں گے میں نے کہا آپ ہمارے ہاتھ میں نظام آنے دو انشاءاللہ یہ ظلم کا نظام ہم ختم کر کے آپ کو بتائیں گے یہ جناب بدماشوں اور جناب عیاشوں کا نظام ہم ختم کر کے بتائیں گے ہم کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیں گے یہ بات وقی ہے اور ہم کسی کو ظالم بننے بھی نہیں دیں گے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا ان سرخہ کا ظالم انہوں مظلوماً فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو تو مظلوم ہو صحابہ علیہ السلام کی یا رسول اللہ مظلوم ہو تو مدد کا سمجھ آتی ہے ظالم ہو تو کیسے مدد کرے حضور نے فرمایا اس کا ہاتھ ظلم سے روکو ہم ہر ظالم کا ہاتھ ظلم سے روکنے کے لیے آئے ہیں اور یہ ہم نے فیض آباد میں روک کر دکھایا ہے اور ہم جیلوں میں تھے ہمارے کارکلوں نے وزیر آباد میں روک کر دکھایا ہے اور جن کو کمپین کے لیے پاکستان میں کوئی نکر نہیں مل رہی اور بھی پوچھتے ہیں کتھے لبیکلے اور بھی پوچھتے ہیں کتھے لبیکلے میں کہا بچوں تیرے بوئے تے آکے گھر گھر دسنگے اپنے لبیکلے اور اسی کہنے سے انسان بڑھو اے حکومتان جانا لیے چیزن اتنا جناب اوکیدن فانی ہے ارباب ترب کی کرسی قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی گورنر ہو صدر ہو وزیر آزم ہو دیمت کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی اور جن کو اپنی طاقت پر بڑا مان تھا جن کو اپنے جناب کرسیوں پر بڑا مان تھا آج ہم ان کو کہتے تھے انسان بنو یہ وقت جدر جائے گا ہم کھڑے ہیں حضور کے نام پر اور ہم جیلوں سے ہو کر آئے ہیں ہم تھانوں سے ہو کر آئے ہیں ہم کال کوٹریوں سے ہو کر آئے ہیں ہم جناب تختہ دار والے جناب کوٹریوں سے ہو کر آئے ہیں ہم فور شیڈول لگوا کر آئے ہیں ہم دشتگردی کے پرچے کٹوا کر آئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پرچہ کٹا کے بھی پرچہ کٹا کے بھی ہم کھڑی پوا کے بھی کھڑے جا کے بھی فی آر کٹا کے بھی گناب فور شیڈول لگوا کے بھی دشتگردی لگوا کے بھی جن میں جا کے بھی کال کوٹویے جا کے بھی جب میرا آیاتہ پھٹے ہوتا ہے چڑ کے بھی لگا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کسے ظالم تا کوئی بھار رہی بس تسیر تگڑے ہوگے کھڑونا جتے کھڑونا تگڑے ہوگے کھڑونا اور اصائے وعدہ کی تاپنے قائدنا مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے مر جائیں گے احرار کبھی تر کے روایت نہ کریں گے نہ ہم شیخ نہ ملہ نہ مساحف نہ لیڈر جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے قوم سے کہنا کہ جناب آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں میں کہا توانوں کی تکلیف ہوگی توسی قوم نہ کھڑے ہو جاؤ ہی جی اندر بیٹھے ہوئے مزے نال اور کہنے کہ ہم ان ایکشن جیت جائیں گے اچھا ایک بڑی مزے دیں گے جتھے جارن کہنے ساڑی گل ہوئی ہی سنے گلے کسی نے سنی کر نہیں جی ساڑی گل ہوئی ہی میں کہا کہ نا او جی ساڑی عقومت آنی ساڑی گل ہوئی ہی میں کہا کہ تیری گل ہوئی نہ تو ساڑی بھی اللہ رسول اللہ گل ہوئی ہی کیونکہ قرآن حشنا فرمجا ان اللہمال مومنین رابط ہے مومنہ دلال ساڑی بھی گل ہوئی ہوئی تینوں غلط فہمی ہے اسی بھی میدان چاہ وہ کوئی ہورنگڑے جناب پرچے تو نہ سوگے ہتکڑیے تو ڈالے ویکن اسی کا جناب کیا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دیر کی لگنے لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی ہاں چاہو بھئی سارے اگوری سارے ہاں چاہو سارے یا رسول اللہ میرا ووٹ بھی میرا ووٹ بھی میرا نوٹ بھی میرے سپورٹ بھی میرے بچے بھی میرا مال بھی میرے غلاد بھی لبائی بڑے لطفاری ہیں گلنان کیونکہ ان الیکشن محول ہے دوسری جگری سوراہم دادا میں تانو رہا بڑے بڑے لوگ آنے کے انہیں آپ کے پاس کتنے ووٹ ہیں میں کہاں جتنے ہیں ستھرے ہیں میں کہاں جتنے ستھرے ہیں وہ ہمارے ہیں میں کہاں کیونکہ جناب اوکی گلن برساتا مجھ میں خانے دی چھتے بھیکے پیتی ہے میں اوپینا رنہ جنہیں سرعام بغاوت کیتی ہے نا منافقہ بارچایا ہے مسلطہ تے نا نیتی نا قضا کیتی ہے بس ایک یاد پکایا ہے یاد مکمل کیتی ہے میں کہاں جڑے ہیں اوہ سچے حضورتِ غلام ہیں اور انشاءاللہ جتا آپ آرہیں بڑے 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 چھوڑ چھوڑ کے آرہیں اور انا آنا انا آنا ہوت پناہ کوئی دنیتی ہے ہی نہیں ایک کوئی پناہ ہے وہ حضورتی ذات ہے وہ حضورت ہے نا ہے اور اے یاد رکھنا نہ تے کسے خان دے نہ تے جان دیتی جا سکتی نہ نواشریف دے نہ تے جان دیتی جا سکتی جان کوئی یہ حضورت دے نہ تے دیتی جا سکتی ساڑھے بابا جی آکیسی بھائی نہ کرو اس طرح ظلم تو سوی رونا تو آڈی این نصرہ نے بھی رونا ہے جی پھر باری آئی تا کہنے سن ہم نے تحریک لبیگ کو کل ادم کر دیا میں کا تحریک لبیگ آج بھی اتھے ہوئے ہے جی انشاءاللہ کل بھی اتھے ہوئے اتھے یہ ہم نے جناب علامہ خادم حسین رزوی کو جناب شادمان تھانے میں چارج کر دیا ہم نے فلاں کر دیا ہم نے فلاں کر دیا جب وہ اپنی باری آئی تا ایک کیک پریس کانفرنس نہیں مار رہی اور جناب کارکون تا پھر سیاسی کارکون تا ہر جماعت تو ہدا نا ہم نے ساتھ رزوی کو نہیں چھوڑنا سب کو چھوڑ دیں گے میں کہا بچوں ساتھ رزوی تا کارکون تل ہے وہ لے جانگے رہی تیری نا پتا تیروں لگے گا تیرے نا کی ملے گا لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک اور گل گل تھے کہاں ہیں لبائک والے میں اگر وہ اسی بھی پوچھتے ہیں تُس ہی کہتی ہو لیڈر اندر ہے تیل لاؤ کڑاؤ باروں زور لاؤ جڑے مڑو اوکی لکھو اور ساڑھے موٹے ہو ترہ کے چلا دے ہو ایس طرح تہلی نہ ہونا یار اپنی اپنی پگاہ کے کھاڑی پیڑی ہاں جی ہونتے جراؤ اپنی اپنی پگاہ جن نہیں تو ساڑھے دیرے آدھر ہیں آج آئے بسم اللہ ساڑھے جناب دفتر بھی آدھر ہیں ساڑھے دیرے بھی آدھر ہیں ساڑھے گھار بھی آدھر ہیں لیکن لیڈے تو ساں آپ اپنا کڑھا رہا لاو ٹل اینڈری گل بردی آن حضور دے غلامتی شانی بکریئے اگمال گناہ محفلے کونہ مقامے سہروں شام پھرے لیکن میں تو ہید صفت جام پھرے تو ہمیں دشت میں لے کے تیرا نام پھرے اور تجھ کو معلوم ہے کبھی ناکام پھرے آن حضور دے ناتے اور پھر ایوی پوری جبر ہوئے اور خالی انجنئی پاکستان کی تاریخ دے اندر بتی منٹ گولیوں چال رہی ہیں روڈہ ہوتے ہلیکاپٹر تو بھی گولیوں چال رہی ہیں شیل پر اس رہی ہیں کوئی ایک بندہ بھی کنڈ پھیر کے نسیہ نہیں اور نے کیا ہوئے ایسی پڑے ہویا اپنے باپے کو سنگے گیا کہ مارو 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 مکاؤ کہ میرا عشق نشے بچارے اور ساڑھا بابا سانو دس کے گیا کہ مستند رستے وحیر میں میں گئے ہے جی مستند رستے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور کوئی رستہ نہیں جس تو یہ دیوانے ہو کے گئے اور رستہ قدی رحمت اللہ العالمین تو فیضہ باب تک قدی رحمت اللہ العالمین تو وزیر آباد تک قدی رحمت اللہ العالمین تو فیر فیضہ باب تک قدی رحمت اللہ العالمین تو جناب حضور دی ناموز واسطے جناب رواب تک اے رستہ اگر رستہ گڑا جن کے مستند رستے وحیر میں میں گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے اور لوٹ آئے جتنے فرضانے گئے تابہ منجل صرف دیوانے گئے اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاک سے آہ نکلی اور پہچانے گئے آہ جی دسو بھئی لبیگ نہ کھڑے ہو ہاتھ تھوڑے تھوڑے تھلے ہیں کوئی اندر گال دو جی اے دسو سانو نہیں نا ہاتھ سارے بلان کرو بھئی لبیگ نہ کھڑے ہو مور کندے تے لانی بھئی کندے تے آواز آنی چھوئی دی کندے تے کندے تے کندے تے بھئی میرا ووٹ بھی میرا ووٹ بھی ہاں بس بڑے بڑے بھندت روڑ جانگے چاچے آ جانگے ماں میں آ جانگے اور نے کہا تو چاچا باد چھوئے میں کلمہ حضور دپڑے ہویا جناب اتائی آ جانگے ماں میں آ جانگے جناب چھٹو جی تھوڑا تھوڑا لگیا اور نے کہا جناب اور تُس ہی تھوڑا جکی کر لوگے میں کہا دس کربلا نے باترہ کی گیتا جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں تعداد میں ہمیشہ وہ کم ہوتے ہیں ہاں ساڑے ہاتھے نامو سے رسالت دالمتا ہے دین دالمتا ہے ختم نبوت دالمتا ہے قوم دالمتا ہے پاکستان دالمتا ہے عوام جی خدمت دازمتا ہے پھر اور کی چاندے ہو اور کی چاندے ہو